اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفکہ قولی اللہم افرق قلبنا بہو بالعلم رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب ظاہر ہے یہ قرآن سے محبت ہے اور اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ آپ اس کلاس کا حصہ بنے ہیں تو آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے پہلے سبق میں آج ہمارا پہلا سبق ہے اس کا پہلا اسے انشاء اللہ ہم ابھی پڑھیں گے اس میں خوش آمدید اور انتہائی زیادہ مبارک بات کہ اس سے زیادہ مبارک بات کا مستحق کون ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو ہم قرآن سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے کل بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اب اسے نیت کر لیجئے کہ انشاء اللہ آپ نے اس کورس کو پڑھانا بھی ہے قرآن کو سکھانا بھی ہے تاکہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں بھی بہتری آ جائے اور حدیث پر بھی انشاء اللہ ہم عمل کر سکیں ٹھیک ہو گیا جی تو آگے بڑھتے ہوئے کل ہم کورس کے مقاصد پر بات کر چکے ہیں لیکن آج چکے ہمارے ساتھ نئے احباب بھی شامل ہیں اس لیے میں ایک دفعہ کہ اس کورس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے یہ جو کورس ہے اس کا سب سے بڑا مقصد جو آپ کو فلائر ملا یا جس نے بھی آپ کو پیغام دیا بتایا ہوگا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے دیکھیں اللہ کی اس کتاب کا اصل حق تو یہ ہے ساری چیزیں اچھی ہیں لوگ اس کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تجوید سیکھتے ہیں فکر کی لمبے لمبے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تفسیر کی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن کیسی حیرت کی بات ہے اور آپ دورا غور کیجئے کہ کبھی ایسا ہوئے کہ آپ کو میٹس کی کتاب لگی ہو آپ کو کمیسٹری یا فزکس کی کتاب کلاس میں دی جائے اور آپ کتاب کو نہ پڑھیں آپ صرف کی بک پڑھتے رہیں تو ظاہر ہے یہ عجیب سی بات ہوگی نا تو اسی طرح کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ بڑے بڑے عالم فاضل سکولر بن جاتے ہیں بہت سی باتیں بتاتے ہیں قرآن کی لیکن قرآن کھول کر ایک آیت کا ترجمہ خود نہیں سمجھ سکتے نہ کر سکتے ہیں تو اللہ کی اس کتاب کا اصل حق بنیادی حق تو کیا ہے آپ نے ناظرہ پڑھنا سیکھا تو اب ہمیں جو اللہ ہم سے کہہ رہے یہ کتاب ہم سے خطاب کر رہی ہے یہ ہم سے بات کر رہی ہے ابھی آپ نے کہا اس کا معجز ہے یہ زندہ کتاب ہے تو جب کتاب آپ سے بات کرے پر مجھے سمجھیں نہ آئے اب اگر سوچیں if I start speaking in a language which is not comprehensible for many of you میں نے انگلیش میں بات کی نا جنہیں انگلیش نہیں آتی وہ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے انہیں سمجھیں نہیں آئے گی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا same is the case with this book تو پہلا بنیادی مقصد ہم نے جو اصل کرنا ہے اس پور سے وہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے آپ جب اس کی تلاوت کر رہے ہوں آپ کو اس میں سے باتیں سمجھ آئیں آپ کا دل خوش ہو آپ کو پتا چلے اللہ آپ سے کیا کہہ رہے کیا بات ہو رہی ہے کیا سلسلہ چل رہا ہے کون سی خوشی کی خبر ہے کون سا ڈر سنایا جا رہا ہے تو ابھی جو آیاتیں بہار کا آپ کے سامنے تلاوت ہوئی کتنی خوبصورت تھی کہ اللہ تو ظاہر ہے تم سب کا ایک ہی ہے تو یہ باتیں ہمیں پتا چلیں ہیٹھتر ہزار الفاظ ہیں اس کتاب میں جس میں سے ففٹی پرسنٹ یعنی چالیس ہزار سے زائد الفاظ انشاءاللہ ہم سب ان کا ترجمہ خود سیکھ جائیں گے خود حدد کے بغیر آپ عربی کا قرآن کھا کر ان کے چالیس ہزار الفاظ کا ترجمہ خود کر لیں گے سب سے پہلے بنیادی بڑا مقصد یہ دوسرا ہم یہ آسکر کریں گے انشاءاللہ پلیز اپنے آئیکس آف کیجئے آپ سے درخواست ہے دوسرا بہت بڑا مقصد ہمارا جو ہم نے آسکر کر رہا ہے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہی چھے لیکچر جو ہم روز مس کر رہے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں امام صاحب بعض وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح پیارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور بعض وقت ڈر سنایا جا رہا ہوتا ہے ہم پہ وہ تاری ہونی چاہیے وہ لمحہ وہ سما تو انشاءاللہ اسی کورس کی برکت سے آپ کو پوری نماز جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی شروع سے آخر تک تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہتر ہوگا تیسرا مقصد نماز محصر ہو جائے اب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوا مجھے ساری دن کا بزنس کاروبار ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہیں خشو خضو اللہ کا ڈر اللہ سے ملنے کا شوق اس کی باتوں کو جاننے اور سننے کا ایک خصوصی لذت تو یہ انشاءاللہ ہوگی پیدا اسی کور سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو یہ قرآن جو ہے نا یہ شیلف میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے اور یہ قرآن وہ بھی نہیں ہے کہ صبح فجر کے وقت چند لائنیں پڑھ لیں یہ تو اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر لمحے ہر معاملے ہر جہت ہر جگہ پر اسی سے ہلپ لی ہے اسی سے مدد لی ہے اسی کی بات کی ہے تو آج ہمیں بھی اس کو زندگی میں لانا ہے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے اس کی باتیں کرنی ہیں اس سے لوگوں کو صبر بتانا ہے اس سے لوگوں کو ایمانداری سکھانی ہے اس سے نیک عمال کی ترغیب خود اپنے لیے حاصل کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اچھا وعالا اخلاق کی ترغیب دینی ہے جس کے لیے یہ دین آیا تھا اور ایک بونس بھی ہے کورس میں تو آج کل ہم سارے کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری ایک خریدی ایک ساتھ مفت تو اس کورس کو کرتے ہوئے آپ سو عربی کے جملے بولنے بھی سیکھیں گے تو ایک زبان کو بھی سو جملے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے انہی بھی اس گینٹوں میں ہم آپ سے ایڈیشنل وقت نہیں کہہ رہے تو انشاءاللہ صرف کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کلاس میں ریگلر رہیں کچھ وقت نکالیں گھر میں اور ہم آپ کو سارا مٹیریل بیجیں گے ورک بک بیجیں گے اس کی آپ اس کو پرنٹ کروا لیں یا ویسے پڑھنا چاہیں سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں تو ہمارا سلیبس کیا ہے سب سے زیادہ کوئی کورس بھی کرنا ہو نا کچھ سیکھنا ہو سبجیکٹو انشان کہتا ہے سلیبس کیا ہے بڑا مشکل ہوگا دیکھیں یہ سلیبس سارا پہلے ہی آتا ہے یہ سلیبس آپ کو پہلے ہی آتا ہے کیونکہ یہ عربی میں دیکھے کہ آئے آزان پاتیہ رکوع سجور شخد برود یہ ساری چیزیں آتی ہے نا تو بس انشاءاللہ ہم نے یہی والی چیزوں سے سکورس کرنا ہے اور یہ صورتیں ساتھ ہم نے چھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں چار چھوٹی چھوٹی ربزدن علماء بسم اللہ اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتاخرین اللہم آئین علی ذکر کا و شکری کا حسن عبادت تو یہ ٹوٹل سلیبس ہیں اور مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے احباب وہ یہ پہلے ہی آتا ہے یعنی عربی تو آتی ہے بتائیں آتا ہے چیزوں سے چاہ کہہ رہا ہے آتا ہے الحمدللہ اس کا مطلب ہے آدھا کام پہلے ہی آتا ہے آدھا کام ہم انشاءاللہ یہاں کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرما دے گا ماشاءاللہ سب لوگ بتا رہے ہیں پرادر محمد اپر فاروق سسٹر عمیرہ محمد اپر فان سارے کہہ رہے ہیں سسٹر عزا کمر الحمدللہ چلیے جی بس پھر آج ہم اپنی اب ذرا سیلڈ بیلٹ باندھنے تیار ہو جائیں پہلا لیسن ہے پہلا سبق ہے شوق ہے خصوصی عالم ہونا چاہیے ایک درخواست ہے آپ سے کہ اگر قرآن سیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ باقی چیزیں موبائل گھر کا ٹی وی اور چیزیں ان کو ذرا سائیڈ پر رکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی سب چل رہے ہیں اور اچھا جی چلیں یہ بھی سیکھ لیں دیکھ لیں ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے تو ایک ایسا گھنٹہ ہی ہونا چاہیے کہ کل کو آپ کہیں اے اللہ یہ دیکھئے کہ میں نے یہ وقت خاص طور پر خالص تیری کتاب کو سیکھنے کی نیت سے دیا تھا توجہ سے توجہ سے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پھر دیکھئے انشاءاللہ آپ دیکھئے کہ کیا ہوگا کیسے ہم سیکھیں گے تو آج ہم دو چیزیں کریں گے آعوذ باللہ من الشیطان و عجیم کو قرآن کے حصے میں سبق پڑھیں گے گرامر میں انشاءاللہ کچھ الفاظ آج ایک گھنگٹے کے اندر بارہ نئے الفاظ ہم دس اور دو بارہ یہ قرآن میں سات ہزار دو سوٹ تالیس پر آئے ہیں یعنی قرآن کا دس فیصد آپ آج ہی سیکھ جائیں گے تقریبا نو سے دس فیصد تو ذرا تیار ہونے ٹھیک ہے جی آئیے جب ہم یہ سیکھتے جائیں گے ہم ہر دفعہ ہر کلاس سے پہلے میں آپ کو یہ بیٹری دکھایا کروں گا ہماری یہ بیٹری چارج ہوتی جائے گی یہ آج کے دن میں جو ہماری بیٹری چارج ہونی ہے یہ دیکھیں پانچ ہزار سے زیادہ تو آج ہی ہم نے سیکھ جانا ہے پھر ہم نے چارج کرتے 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 یہاں تک چلے جانا ہے یہ چالیس ہزار سے اوپر تو اتنی بیٹری انشاءاللہ ہم نے سب نے یہ چارج کر لینی اپنی اور پھر آگے بھی اللہ نے چاہا تو سلسلہ چلتا رہے ٹھیک ہو گیا جی آئیے تو چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا پڑھا جائے تعاوض پڑھا جائے آعوذ باللہ من الشیقان الرجیم اس لئے ہم اسی کے ترجمے سے بات شروع کرنے لگے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا تھا ہوا یہ کرے گا کہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آیا کرے گی جس میں سب سے پہلے عربی کی لائن ہوگی آج پہلی کلاس سے اس لئے سمجھا رہا ہوں اس کی روان ترجمہ لکھا ہوگا پھر اس کے نیچے ہم توڑ توڑ کے الفاظ کو ایک ایک چیز کو اس کے بارے میں بات کیا کریں گے تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم تعاوض پڑھنے جا رہے ہیں تعاوض تعاوض باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں ہم اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے اب ذرا آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اچھا آپ کو کچھ الفاظ کے نیچے نا اس طرح سے لکھے ہوئے یہ حروف نظر آئیں گے یہ پریشان نہیں ہونا صرف دیکھ لینا ہے آئین واؤ غال جیسے یہ ابھی لکھا ہوئے تو آپ نے صرف دیکھ لینا ہے پریشان نہیں ہونا رٹنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آسان آسان تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں آوزو کا لفظ اس نمبر کا مطلب ہے یہ اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے قرآن میں سات بار یہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اگر کوئی خاتون کہہ رہی ہوں گی تو مطلب وہ کہا میں پناہ میں آتی ہوں میری بہن کہیں گی بھائی کہیں گے تو میں پناہ میں آتا ہوں دونوں طرح سے اس کا مطلب جیسے انگلیش کا آئے ہوتا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں مرد ہوں خاتون بھی آئے کہتی ہیں تو وہ عورت ہے سو آوزو میں پناہ میں آتا ہوں آتی ہوں اچھا ہم نہ کبھی مزے مزے کی چھوٹی چھوٹی ٹپس پہ بات یا کریں گے صرف یاد رکھنے کے لیے کہ آسانی ہو جائے یاد رکھنے آوزو کے شروع میں جو ہے نا یہ علف یہ اس کو آپ آئی سمجھ لیں انگلیش کا آوزو میں پناہ میں آتا ہوں آتی ہوں تو یہ پہلی بات اگر آپ نے اس پہلے جو رٹا ہوئے نا ترجمہ بات کرنے تاکہ ہم پھر قرآن میں باقی جگہوں پر بھی اس کو ترجمہ کر سکیں آوزو میں پناہ میں آتا ہوں پناہ میں آتی ہوں سات بار یہ قرآن میں آیا ہے اچھا اب یہ ہر کام سے پہلے حفاظت رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا بورڈ لگا ہوتا ہے کیا باقل آپ فاسن یو سیٹس کے سیٹ بیلٹ باندھ دیجئے آپ کسی فیکٹری میں انٹر ہونا تو آپ کو کیا دیتے ہیں سیفٹی کیاپ دیتے ہیں کہ آپ اپنا ہیڈ کور کر لیں کچھ لگنا جائے آپ کو چھوٹنا لگے بعض جگہ گلپس پہناتے ہیں تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی یہی تعلیم دی گئے کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت خود کو محفوظ کر لیں اللہ کی پناہ میں آجائیں آوزو کا لفظ جائے بللہی کم وقت میں آپ اسے سیکھ جائیں گے تو قرآن کے پچیس سو الفاظ یعنی یہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا بللہی جڑا ہوا آپ کو مطلب پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ کی اللہ کی تو کس کی پناہ میں آ رہا ہے اللہ کی اللہ کی حفاظت میں یہ لفظ کیسے بنا ہے دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بللہی بی بی بھی عربی کا ایک لفظ ہے اور اللہ بھی تو باللہی جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آپ اس کی کاشف کی تو یہ کیا ہے باللہی اللہ کی ٹھیک ہے دی دیکھیں یہ دیکھیں اب عربی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی میں ایک لفظ دو یا کبھی تین لفظوں سے جڑ کر بنا ہوتا ہے اور یہ بڑا مزے کا سکل ہے بعض اوقات آپ صرف یہ سکل کی وجہ سے بہت سے لفظوں کو ترجمہ خود کرنا سکھ جائیں گے کیونکہ جب آپ لفظ کو بریک کریں گے نا آپ کہیں گے اچھا یہ تو اردو میں بھی اس کا یہ مطلب ہے اردو والوں کو یہ بھی فائدہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس طرح اس کو باللہی ابھی آپ نے دیکھا یہ دیکھیں دو ٹکڑے باللہی بی اور اللہ بی کا مطلب کی اللہ اللہ اب اللہ میں پتہ ہے نا بی کا مطلب پتہ چل گیا ہم نے پچیس سو پچاس الفاظ کے ترجمہ میں اور آپ خود کر سکتے ہیں جہاں کہیں آئے گا اچھا اس کا مطلب ہے باللہی اللہ کی ٹھیک ہو گیا یاد بھی ہو گیا میں آئیے اب قرآن میں بے شمار بار آنے والا ہزاروں بار آنے والا ایک اور لفظ من یہ بھی تعوض میں آ رہا ہے من کتنی دفعہ قرآن میں تین ہزار دو سو پندرہ بار اب آج آپ کو کیا کرنا چاہیے کلاس ختم ہو گھر میں بچوں کے ساتھ بہن بائیوں کے ساتھ والدین بچے فیملی دیکھیں ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے اور سارے کام کرتے ہیں صرف ایک قرآن ہی کٹھے ہم ہی سیکھتے ہیں دین کی باتیں نہیں کرتے یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے آپ اسے کھلوائیں میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کھیلا کرتا تھا نا بچوں کو سارے شاروں بیٹھے ہیں میں ڈیرنٹ ٹیبل پہ انہیں کا قرآن کھولو اپنا اپنا ان سے بجھا اچھا چلو دونڈو من تو انہوں نے دونڈا قرآن کا کوئی رینڈم صفحہ کھولا ابھی جیسے میں نے رینڈم لی کھولا ہے تو یہ بالکل میرے سامنے پہلی لائن میں ہی آگیا کیونکہ یہ قرآن میں اتنی دفعہ ہے پہلی لائن کے اندر چوتھا پارہ ہے لند نالو آل امران چل رہی ہے فن کالی بنیم عتم من اللہ سو بنیم عتم من اللہ تو من کا لفظیہ میں نظر آگیا اللہ سے اس کا معنی جو ہے وہ ہے اور یہ اتنی دفعہ ہے قرآن میں بار بار آپ کو ہر صفحے کے اوپر تقریباً نظر آجے گا ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا تو آپ وہاں ڈھونڈ کے دو چار دفعہ یہ کر لیں پھر انشاءاللہ یہ ذہن میں پکا کہیں نہیں نکلنے والا تو بٹی سو پندرہ بار قرآن میں آیا ہے من معنی ہے سے اچھا بار جگہ اس کے معنی تھوڑے سے بدلتے بھی ہیں جیسے اردن پر ہوتا ہے نی من جانب کسی کی جانب سے تو انشاءاللہ استہاستہ ہم یہ چیزیں سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو من سے یاد ہو گیا کس کو یاد ہو گیا ذرا جہاں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کانوں کو سنائیں جب ہی میں آپ سے یہ کہا کروں گا نا تو آپ نے خود کو سنانا ہے سسٹر ایمن ہمیں بتانا چاہتی ہے بتائیے آپ ہمیں بھی بتا دیں من کا معنی سے سے ماشاءاللہ تو بس یہ پتی سو پندرہ بار ہے اب آپ اگر جیسے کلاس ختم ہو کسی گھر والے کو بتا دیں کسی کو بتا دیں آپ کو پتا ہے قرآن میں من پاتا ہے اس کا معنی سے ہے تو یہ پھر آپ کو بھولنے والا نہیں انشاءاللہ تو پتی سو پندرہ بار یہ قرآن میں آیا ہے ابھی دیکھیں پتی سو بار وہ پتی سو دفعہ یہ من اچھا یہ بھی یاد ایرڈٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے یہ تو میں ویسے آپ کو شوق کے لیے بتا رہا ہوں نا کہ ہم الحمدللہ اس تیزی سے سیکھ رہے ہیں من سے اب لفظ ہے الشیطان جب اس کو الگ کرتے ہیں تو الیف لام ال بن جاتا ہے اور شیطان تو الیف لام جو ہے نا الیف لام شیطان کا لفظ تو آپ سب کو پتا ہے الیف لام آیا ہے ساری جنس یعنی all کے معنی میں سارے کا سارا تو یہاں پہ ساری جنس سے مراد ساری شیطان ہر شیطان تو ہم ہر ایک شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اچھا ایک چیز یاد رکھتی ہے یہ جو الیف لام ہے نا اس کے اور معنی بھی ہیں جو آگے آئیں گے تو کنفیوز نہیں کرنا اور بھی معنی آتے جائیں گے ہم سارے معنی سیکھیں گے بارے پر عربی میں ایک لفظ کے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں سو کی جمع کیا ہے شیاطین ایٹی ایٹ ٹائمز قرآن میں یہ آیا ہے شیاطین زیادہ شیاطین زیادہ شیطان وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا جی اگلا لفظ ہے الرجیم اب جب ہم نے عربی کلیا کے حساب سے پڑھا تو الرجیم کیونکہ راک کے اوپر جو ہے وہ شد ہے لیکن جب بریکر کے الگ کیا تو ال الگ ہو گیا الرجیم اب یہ دیکھیں یہ جو ال ہے نا الیف لام یہ اس کا معنی ہے وہ جو یہ جوڑنے والا ال ہے پچھلے لفظ کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے شیطان اور رجیم کہ شیطان کون ہے وہ جو اب شیطان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے کون وہ ہے رجیم رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود دتکارہ ہوا اچھا اب لوگ اردو میں یہ پڑھتے رہتے ہیں مردود دتکارہ ہوا ان سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے تو سوچ میں پھڑ جاتے ہیں آئیے ذرا آج آج کا مطلب جاننے کے لئے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بتائیں کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے جی جو چین ووکس میں لکھ لیا کریں اور جو نہیں لکھ سکتے وہ اپنے کانوں کو سنا دیا کریں ٹھیک ہے یہ ہم یوز کیا کریں گے بولنا ضرور ہے خموشی سے نہیں بیٹھے رہے وہ گونگے والا خام نہیں کرنا اللہ نے زبان دی ہے اس کو قرآن سیکھنے کے لئے استعمال کی دیا تو آپ نے کہا نہیں تو بس رجیم کا یہ معنی ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس کو رجیم کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ مردود ہے دکتارہ ہوا ہے رجیم ہے اب یہ معنی آپ نے اپنے ذہن میں پکا کر دیا کہ شیطان رجیم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے تو یوں ہم نے تعووز کا ترجمہ جو ہے آوز باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے جو رجیم ہے یہاں دکتارہ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں تو یہ ہم نے الحمدللہ تعووز پڑا اب ذرا شیطان ہے کون ہمارا سب سے بڑا سب سے برا دشمن تجربہ آپ کو پتہ کتنے ہیں حضرت آدم کے وقت سے اس کا تجربہ ہے لوگوں کو بٹکانے کا آپ دنیا میں کہتے ہیں نا کسی کا دس سال پائیں سال بیس سال پچاس سال تجربہ ہے جی بہت تجربہ ہے اس کا کتنے ہیں حضرت آدم کے وقت سے کتنوں کو بٹکائے ہیں کروڑوں عربوں انسانوں اور حد تو یہ ہے قرآن بتاتے ہمیں کہ جنت میں حضرت آدم کو دونوں کو بٹکا دیا اور حضرت آدم سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو پھر اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ ہم پر دائیں بھائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے حملے کریں شیطان اس نے یہ ارادہ بھی باندھا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے آپ کے میرے ساتھ وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں ہر جگہ گھر میں آفیس میں بزار میں آپ کو غلط چیزیں دکھا رہا ہے غلط باتیں کروا رہا ہے موبائل پر اکیلے بیٹھے ہوئے عجیب عجیب چیزیں ہم فضول چیزیں فضول کا پیسہ فضول میں وقت جایا تو ہر وقت جنگ میں ہم اس کے ساتھ اب شیطان کون سا دشمن ہے آپ کا کوئی دنیا میں دشمن ہو نا آپ بعض کو اسے لڑ پڑیں اسے مار دیں اسے دعوت دیں اسے چینج کر لیں شیطان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے نہ اسے دین کی دعوت دے سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ توفہ بیچ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں ایک علاج ہے اب اتنا بڑا دشمن اتنا بڑا دشمن اسے بچا کیسا جائے گا ہر وقت تمہارے ساتھ تو علاج کیا ہے تو اب جتنا مرضی بڑا دشمن ہو اللہ تو سب سے بڑا نا تو اللہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اس نے اتنے بڑے دشمن کے لیے اتنا آسان علاج بتایا ہمیں تو ہم کیا کہیں عوض باللہ من الشیخان الرجیم عوض پڑیے اور اس شیطان کے حملوں سے بچیے تو شیطان نے اصل میں کیا کیا تھا اللہ کی نافرمانی کی نکالا گیا اللہ کی رحمت سے دور اب وہ حسد میں نا چاہتا ہے کہ میں آپ سب اس کے ساتھ سب کو جہنم میں ساتھ لے کے جاؤں میں اکیلا کیوں جاؤں یہ اس انسان کو سب کو لے کے جاؤں تو ہم نے خود کو یاد پر سب کو سوارا خaramائے سب کو دور تابع ، سوارا، کیسا ہے؟ سب کو سوچا تح futur موک پلیز آف کر لیا کریں ساتھی ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو یاد رکھنا ہے اور اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے تعاوض پڑھنا ہے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے اور یہ ہم سب سے پہلی آج کی قرآن کے اس کورس میں جب ہم نے تعاوض کا ترجمہ سیکھا ساتھ ایک کامیاب شخص کی عادت سیکھی وہ کیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو پہلے خود سیفٹی فس محفوظ کرتا ہے آپ کو اتنا جہازوں میں بھی کریاش ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں بچے بھی ساتھ کرنے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے خود آکسیجن مائک لگاؤ خود یہ کرو کہیں بھی جائیں خود کو پہلے سیف کرو سیٹ بیل لگاؤ تو سب سے پہلے پڑیے تعاوض اور انشاءاللہ ہم اس کورس میں بارہ اچھے چیاتیں بھی سیکھیں گے کامیاب مسلمان کی ایک اچھے انسان کی اپنی زندگیوں میں لائیں گے اب یہ لیسن کا پہلا اس سے مکمل ہو گیا بس اتنا سا انشاءاللہ ہوا کرے گا ابھی آپ سارے میرے ساتھ دو رائیں گے لیکن اب میں آپ کو بتانے یہ لگاؤں کہ ہم رزانہ پڑا کیسے کریں گے ابھی تو آپ صرف بیٹھے سن دیتے نا مجھے تو ایسے نہیں اب ہم نے یہ کوئی عام بات تو کر نہیں رہے ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں ہم نے بڑا خاص انداز جو نے اپنا ہے وہ کیا ہے پہلے پڑھیں گے جیسے میں آپ کے ساتھ پڑھا تھا لیکن ہم نے پڑھنے کے ساتھ مطالعہ پہلی چیز پڑھی ہے لیکن پھر تصور بھی کرنا ہے تصور ہر آیت پر ہر چیز کو مثلا اب تعووز کے حوالے سے تصور اگر کرنا ہے اگر میں آپ کو ابھی یہ کہوں تھوڑی زیادہ تصور کیجئے کہ آپ کے اردگرد ہر طرف آگ لگ گئی ہے ذرا اپنے آنکھیں بند کیجئے اور یوں فیل کیجئے کہ آپ کے چاروں طرف آگ لگ گئی ہے آپ آگ کے اندر کھڑے ہیں تو یہ ہے آپ کو یوں سوچنا ہے کہ یہ ہے شیطان کا عالم ہمارے ساتھ یوں ہمارے ساتھ پہ جڑا ہوا ہے جیسے یہ آگ آپ کے اور میرے اردگرد لگی ہوئی ہے اور میں غیر محفوظ ہوں کسی وقت بھی آگ ہمیں جلا سکتے گی یہ والا عالم اب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا تو اب اس سے بچا کیسا جائے تو ساتھ ہی یہ احساس لائیے کہ اچھا ایک دم بارش شروع ہو گئی ایک دم اور بارش ایسی نسلہ دار ہے کہ اس نے ساری آگ کو ہوا کر دیا یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کہ چاہے جتنی بھی آگ لگ جائے ساتھ میں آسمان پر ہے بہت ساتھ میں آسمان کے اوپر لیکن میرے اتنا قریب ہے کہ میں جیسے ہی کہوں گا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ رب کریم میری بات سنے گا اور مجھے شیطان کے حملوں سے اس آگ سے محفوظ کر لے گا یہ ہے احساس تو ہم نے جب بھی کوئی آیہ مبارکہ پڑھ نہیں ہے قرآن کی کوئی چیز اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے اور یہ احساس کہ میرے مو سے یہ بات نکلی ہے میرے اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے یہ احساس کہ میں نے اللہ کی پناہ مانگی ہے میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں اور یہ غافل دل سے نہیں کہ خود کو بھی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں نہیں شاک اور محبت سے اس تصور کے ساتھ کہ میں کسی مصیبت میں ہوں اور میرے اللہ مجھے نکال سکتے یہاں سے تو جب پڑھ لیا تصور اور احساس کر لیا تو یاد رکھئے مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے دعا دعا اللہ سے دعا مانگی جو ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو عبادت کا مغز کھولا ہے دعا جو ہے وہ اور دعا خود عبادت ہے وہ مانگیں کیسے اللہ سے اب اگر تو ہم نے وہی دعا مانگی جو ہم روز مانگتے ہیں اور بعض لوگ تو میں نے بقاعدہ دیکھا دعا میں ادھر بھی اور سارے اردگرد مرجست کا جائزہ بھی لے لیا اور لوگوں کو بعض لوگوں کا دعا دعا میں گھر والوں کو اشارہ بھی کر دیا دعا چل رہی ہے ابھی ساتھ ساتھ تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ سے مانگنے والا جو فقیر آتا ہے جب آپ سے مانگتا ہے وہ کتنا فوکس کرتا ہے اور بعض تو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کی بھیق دیئے بغیر آپ کی جانی نہیں چھوٹتی ہے آپ کو دینے پڑتے ہیں تو جو سب سے بڑا دینے والا ہے اس سے بھی ایسے مانگیے کہ وہ پھر دے ہی دے آپ کو آئیے میں اور آپ دعا مانگیں کہ اللہ یہ جو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ ہم سیکھ جائیں ہم تیری اس کتاب سے جڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش شروع کی ہے آج تو اپنے فضل سے ہمیں اس کے ساتھ جڑ دے اور اس دعا کو ایسے مانگیے کہ پھر انشاءاللہ ہمارا پورا جسم اور میرے جسم کا ہر حصہ اس دعا کا حصہ بنے اور میرا دل غافل نہ اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ سے بھی کے انداز میں دعا مانگے دعا مانگے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن اپنے احتساب بھی کرے وہ عملی طور پر یہ اسباب کی دنیا ہے وہ احتساب کرے کہ یار میں دعا بھی مانگتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر شیطان کے چکروں میں پھنس جاتا ہوں کیوں ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے شیطان کے طرف لے جاتی ہے کہیں میرے دوست تو ایسے نہیں ہے کہیں میں موبائل پر بیٹھے بیٹھے تو نہیں فضول چیزیں دیکھتا اور پھر تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو میری نماز شڑوا دیتی ہے جو میری تلاوت جو مجھے نیک عمال کی طرف لینے جانے دیتی ہے تو اپنا احتساب یہ بڑا ضروری ہے جب احتساب کر لیں شیطان کے پھندے میں میں کیوں پھستا ہوں تو پھر پلان کیلئے اس سے نکلنا کیسے آپ زندگی میں ہر معاملے کا پلان کرتے ہیں آپ کھانے پینے کا پلان کرتے ہیں آپ نے پلان کیا ہے کہ کب کہاں کیسے کس وقت کیا کام کرنا ہے زندگی کا تو اللہ کی طرف جانے کے لیے پلان کیجئے زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے پلان کیجئے ایسے دوست بنائیے ایسے لوگوں کے ساتھ ملیے جو اچھے ہوں ہم بھی اچھے بن جائیں گری چیزوں سے ہٹنے کا پلان اچھے چیزوں کے قریب آنے کا پلان میرے وقت کا اچھا استعمال اور پھر آخری بات اور بڑی امپورٹنٹ کہ جب کچھ سیکھ جائیں جب کچھ پلان کر لیں دوسروں کو بھٹائیے آیت عوض کے لحسن کے حوالے سے آپ کیا بچیں کہ شیطان کیا چیز ہے اس سے بچنا کیسے ہے اللہ نے عوض اور اس دین کے خوبی یہ ہے کہ ایک آیہ مبارکہ بھی آپ سیکھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آیت بھی سیکھ لو تو دوسروں تک پہنچا دو میری طرف سے تو جو سیکھئے دوسروں کو بتائیے جب آپ بتائیں گے خود اور سیکھیں گے خود عمل کریں گے خود پر ایک پریشر ڈالیں گے کہ میں نے خود بھی عمل کرنا میں دوسروں کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ موڈل ہم نے انشاءاللہ جو بھی قرآن کی آیت پڑھیں گے جو بھی سبق پڑھیں گے اس کو اسی تناظر میں یہ میں بار بار نہیں دکھاؤں گا آپ کو موڈل صرف آج سمجھایا ہے تو آپ اس کو خود سے ہم اپلائی کیا کریں گے خیق ہے اب آپ سب میرے ساتھ تعووز کو اسی تصور دعا اور احساس کے ساتھ مل کر پڑھیں گے آپ میں سے کچھ لوگ ہاتھ کھڑا کریں وہ اس کو پڑھیں ترجمہ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جی جی سسٹر رومان پڑھئے بسم اللہ آعوذو میں پناہ میں آتی ہوں باللہی اللہ کی من الشیطانی من سے الشیطانی شیطان سے الرجیم جو مردود ہے جو مردود ہے آعوذو باللہی من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اللہ سے شیطان جو مردود ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود اپنے کارانوں کو سنوائیے ایک دفعہ پڑھئے اور اب طریقہ ہی ہوگا ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں سب کو باری باری آن لائن لینا ممکن نہیں ہوگا تو طریقہ ہی ہوگا کہ آپ کے گھر والے یا آپ کے پاس کوئی اگر بیٹھا ہوئے تو آپ اسے سنائیں گے وہ آپ کو اگر کوئی نہیں ہے تب بھی آپ اتنی انچی آواز میں اپنے کانوں کو سنائیں کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے وسپر نہیں کریں گے you will set out to yourself in such a loud voice کہ آپ کو خود سنائی دے تو اللیمو یہ نیچے دیکھیں یہ دو چیزیں الفاظ بھی سیکھ جائیں یہ ہم اکثر کہا کریں گے اللیمو جب اللیمو کا وقت آئے اللیمو پڑھائیے اور اکتبو نوٹس لیجئے لکھ لیجئے تو یہ انشاءاللہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے ساتھ اب میں 30 seconds خاموش رہوں گا آپ کوئی آپ کے ساتھ ساتھی ہے اور ضرور کوشش کریں کوئی ساتھی ضرور بنا لیں سیکھنا بہت بہتر ہو جاتا ہے ورنہ اکیلے خود کو سنوائیے پھر اس کے بعد 30 seconds کے بعد آپ کے سوالات کی باری پھر سبق کا دوسرا حصہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ہمارے صاحب زادہ جو ہیں وہ بھی پیٹھے یہاں پریکٹس کر رہے تھے اور بابا کو سنا رہے تھے تو الحمدللہ آپ نے یقیناً اب آپ کے ابھی تک کے سبق کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو پوچھئے پھر ہم انشاءاللہ سبق کے دوسرے سے بڑھیں گے طریقہ وہی ہے آپ ریز ہینڈ کیا کریں گے اور ہم دو سے تین سوالات درمیان میں لیا کریں گے اور پھر باقی سوالات آخر میں سسٹر ایمن قریشی آپ پوچھئے سر میرا question جو ہے وہ بلا سے بی سے related ہے آپ نے بتایا کہ بی جو ہے اس کو ہم کی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سر کیا اس کو ہم possessive pronoun کہہ سکتے ہیں جس میں ہم possession for example جس میں apostrophe ہم use کرتے ہیں انگلیش میں اچھا ایسے ہے سسٹر کہ ہم پوری کوشش میں شروع میں کروں گا کہ ہم کوئی terminology use نہ کریں آہستہ آہستہ چلیں گے کیونکہ پھر وہ باقی لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ وقت پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس کے لیے اصل لفظ جو ہے نا وہ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے ابھی کوشش کریں بچی زیادہ بی اور اللہ اور بی کا معنی کی ٹھیک ہے سر تینکیو سسٹر جویریہ مدسر پوچھئے اور پھر آخری سوال بردر بلال احسن سے لیں گے اور پھر آگے چلیں گے اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بلال پہلے مجھے نا سمجھ نہیں سسٹر نے کیا question کیا ہے میرا یہ ہے بلالہ ہی ساتھ اللہ دے یا اللہ کی اچھا ابھی آپ اللہ کی ذہن میں رکھ لیں یہ بی کو آگے جا کے ہم نے پڑھنا ہے اس وقت پھر زیادہ اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے اللہ کی اچھا بردر بلال احسن فرمائیے جی اسلام علیکم اچھا میں نے یہ بسیکلی پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے الشیطان میں الفلام اور اسی طرح الرجیم میں الفلام ہے تو یہ دونوں الفلام ہیں تو ان کے مطلب جو ہیں وہ ڈفرنٹ کس طرح کریں گے ہم ڈفرنسیشن کیسے کریں گے ان دونوں میں بری گوڈ یہ دیکھیں نا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کس توجہ سے آپ لوگ پڑھیں آپ کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے الحمدللہ اور دل بڑا خوش ہوا یہ سوالات سن کر بردر بلال کا سوال بہت اچھا ہے کہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ دو الفلام آئے ہیں ایک میں الفلام تمام کے معنی میں آئے ہیں اور ایک الفلام کنیکٹنگ والا ہے کہ وہ جو تو بردر بلال ابھی شورٹ آنسر یہ ہے کہ یہ ساری زبانوں میں ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کے دو دو تین تین معنی ہو سکتے ہیں عربی میں بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کون سا معنی کہاں آ رہا ہے تو یہ انشاءاللہ آج پہلی کلاس ہے ہم نے آگے چلتے جانا ہے ایک وقت آئے گا آپ مجھے خود بخود کہا کریں گے میں آپ سے اس وقت پوچھوں گا کہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کون سا معنی آ رہا ہے آپ کہیں گے جی انشاءاللہ پتہ چل رہا ہے تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوگا البتہ ابھی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ الفلام کے دو ہم نے آج کے دن میں مانا پڑے جو شیطان کے ساتھ الفلام ہے وہ تمام کے معنی میں اور جو الرجیم کے ساتھ آ رہا ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کو شیطان کو بتا رہا ہے کہ شیطان کیا چیز ہے وہ رجیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلیو اب ہم چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے تو درمیان میں ہم صرف ایک دو سوال لیا کریں گے آخر میں آپ جتنے سوال پوچھنا چاہیں تو اب ہم اگلے گرامر کا حصہ ہے ہمارا انشاءاللہ ہم نے گرامر قوائد پڑھنے ہیں لیکن بڑے مزے کے طریقے سے پڑھنے ہیں بردرہ سنات باقی سوال اب آخر میں ٹھیک ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب ہم ہوا ہم انتا انا انتم نحنو اور من یہ نینے مزے مزے عربی کے الفاظ پڑھیں گے یہ آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن بڑے مزے کے طریقے سے عربی قوائد سے نہیں پڑھائیں گے میں نہیں کہوں گا چلیں جی یوں منون کا رٹہ لگائیں آپ میں سے کوئی لگا سکتا ہے یہ سارا جو لکھا ہوا ہے اس کی تعریف میں رٹہ ابھی دو منٹ میں اور آپ کا سانس ہی بند ہو دے گا کہ بھئی یہ تو آگے بھی ہے بھی تو آپ بھی ڈر کے بھاگ جائیں گے اور میں اکیلہ ہی بیٹھا ہوں گا یہاں پڑھانے کے لئے لہٰذا یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے آپ کو عربی کے جملے بھی نہیں رٹوائیں گے تو اکثر جو عربی کے لیسن ہوتے ہیں وہ یہاں شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہم کر رہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے عربی نہیں بولنی ہم نے تو قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا ہم کیسے سیکھیں گے ہم اس کے لئے ایک موڈرن میتھڈ ہے جس سے کہتے ہیں ٹی پی آئی کیا ہے ٹی پی آئی اور اس کا یہ پورا معنی یہ ہے ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن یہ آپ کو ہوم بک آنے کرنے ہیں مزے مزے کہ اس میں آپ نے جواب بھی دینے ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ سب چیزیں ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن کا مطلب ہے فیزیکل پورا باڈی ہماری اس کا انٹریکشن اور یہ 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 جو اسطلاح ہے ٹرمنالوجی نہیں ہے لیکن یہ ہو بڑی ہمارے بچپن سے ہو رہی ہے ہم بھی بچپن میں جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ نے سکھا تھا نا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹارز ہاو آئی ونڈر ووٹ یو آر تو آپ اشارے کرتے تھے اور آپ نے تیزی سے سیکھ لی تھی تو لیکن آپ نے دنیا کی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے بڑے اشارے کیے اور بھی کاموں کے لیے اشارے کیے کچھ لوگوں نے تو بہرحال اب ہم اچھے اچھے اشارے کریں گے اللہ کی کتاب کو سیکھنے والے اشارے اور اس میں کس کو انوالف کریں گے ہم اپنے کان آنکھ دماغ آواز آنکھ نہ دل دل ریکھیں تو سیکھنے کے لیے دل بھی شامل حال ہو اور اپنے ساتھی بھی تو اگر آپ کے ساتھ لوگ مل جائیں گے جڑ جائیں گے فیملی کے مختلف ممبران اکٹھے بیٹھیں گے پھر سیکھنے میں آسانی ہوگا کیسے کریں گے سنیے دیکھئے اگر میرے اشارے دیکھیں آپ سارے وہ اور سے ابھی آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ اشارے کرنے ہیں ہم کیا کریں گے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے عزبان سے بولیے بتائیے کی دیئے یہ ہم آتھوں سے اشارے جو ہیں ان کے لیے یہ استعمال کریں گے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے ٹھیک ہے یہ ٹیپے ہی ہم سب نے کرنی ہے کریں میرے ساتھ ابھی سارے سارے کریں کیا کریں گے ہم ہاتھ لائے نا بیٹھے ہمیں ایسی تو مجھے ڈر ہے آپ سو نہ جائیں اور اگر آپ سو گئے پھر مجھے بھی نیند آئے گی تو کیا کریں میرے ساتھ سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے دل سے کی دیئے اور مل کر دیئے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ہی کرتے ہوئے ہم آگے ٹی پی آئی کیا ہے اچھا اب ہوتا یہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں آہ آ آ آئی آ آہ ڈونٹ وانٹو سیڈس لیکن کہ وہ جس میں کہتے ہیں نا بس اب مجھے کچھ کرنے کو نہ کاؤ اور کچھ بچارے خود بھی کو خود بھی یا جوان ہے کھین اپنے آپ کو خود بھوڑا بنا لیتے ہیں پلیز حسن کریں اشارہ آپ نے ساتھ ساتھ کرنے کیونکہ اس کی مدد سے ہم نے بیس ہزار قرآن پر آنے والے الفاظ سکھنے تو یہ نہیں کہنا میں بعد میں سیکھ روں گا بعد میں آ جائیں گے نہیں ابھی آج سے انشاءاللہ اشارے ضروری کیوں ہیں اس کے لیے میں آپ کو لوجیکل ایگزامپل دینا چاہتا ہوں دیکھیں مجھے کال آئی اور میرا دوست جو ہے وہ فیصل مسجد اسلام آباد میں جو کہہ رہتا ہوں تو وہ وہاں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے آپ کے گھران ہے مجھے راستہ سمجھے میں نے فون کان سے لگایا تو میں نے اسے کہا ایسے کرو اگر فیصل مسجد آپ کے سامنے ہے تو وہاں پھر لیفٹ سائیڈ کی طرف ہاں مڑ جو اب میں آج سے کہہ رہا ہوں لیفٹ سائیڈ کی طرف مڑ جو سات کلومیٹر تک راستے میں ایک راؤنڈ آباوٹ آئے گا لیکن اس سے بھی سیدھے جانا پورے سات کلومیٹر کے بعد وہاں سے ایک انڈر پاس کے نیچے سے ہو کے تو پھر وہاں سے رائٹ مڑ جانا تو جب رائٹ مڑ جاؤ گے آگے جا کے ایک کلومیٹر کے بعد لیفٹ پہ ڈبل روڈ آئے گی تو پھر وہاں سے لیفٹ ہو کر تم جو ہے اچھا یہ بتائیں میں فون پہ اس سے بات کر رہا ہوں تو یہ ہاتھوں کے اشارے کس کو نظر آ رہے تو میں کیوں کر رہا ہوں یہ اشارے در چیٹ بوکس میں جواب دیں مجھے جی جی why am i doing these جی خود بخود اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نیچرل ہے اپنے آپ کو بتانے کے لیے ایمیج کریئٹ کیا ہوا ہے عادتن ہے human nature ہے uncontrolled دماغ کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا اصل میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا اصل میں brain کو بالکل صحیح ہے تو میں اپنے آپ کو بھی آسانی ہو رہی ہے بتانے میں کہ we are using these hand actions کے یہاں سے یہاں سے یہاں سے وہ پورا map جو ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ body جو ہے نا یہ بھی شامل ہوتی ہے سیکھنے کے عمل میں ٹھیک ہو گیا یہی کام ہم نے انشاءاللہ ٹی پی آئی میں کرنا ہے بڑے سان طریقوں سے عربی زبان کے سیگے سیکھیں گے اشاروں سے پورا دماغ استعمال کریں گے جب شیطان کہنا یہ کیا کر رہے ہو اسے کچھ چلو بھاگو تو میں نے تو بچپن میں اور بھی اشارے کیے تھے جو اچھے نہیں تھے تو میں یہ اچھے والے اشارے کو میں نے کرنے اور سیکھنے تو اس لیے آئیے اب میں آپ کے سامنے کل جو لوگ تھے کچھ لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ بھی غور سے سنیں آج جو نئی لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں پورا وہ ڈیمو دہراؤں گا آپ مجھے غور سے دیکھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں اور میری بات سنیں اور جواب دیں تو بس پھر ہم کلاس کو اختان کے طرف لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں میرا سیدھا ہاتھ مزکر کے لیے ہے تو میرا الٹا ہاتھ بتائیں کس چیز کے لیے ہوگا برادر آمیر علی سسٹر میری سسٹر نبیر ایمن غیور غلام بشیر سب ہی لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بات سمجھ گئے ہیں آدھی میں نے کہی آدھی آپ نے بتائی اگلی بات سنیں اگر میں کہوں ایک انگلی واحد کے لیے ہے ایک انگلی تو زیادہ انگلیاں کس کے لیے ہوں گی جمع کے لیے جمع کے لیے جمع کے لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم تین طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں یا سامنے والے کے بارے میں یا اپنے بارے میں اگر میں اس طرف اشارہ کر کے اپنے رائٹ ہینڈ پہ سیدھا رائٹ ہینڈ تو کہوں تو میں بات کروں کسی کے بارے میں تو یہاں نہیں ہے اس کے بارے اب اگر میں یہی ہاتھ کیوں سامنے لاکھیں بات کروں تو اب میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں سامنے والے آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں صحیح ہے اچھا نہیں ادھر میں بات کر رہا تھا وہ کسی کے بارے میں یہاں آپ کے بارے میں یہاں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اپنے بارے میں اپنے بارے میں بالکل ٹھیک ہے اب ذرا زوم چھوڑ دیں آہ سوری یہ چیٹ بوکس میں چھوڑ دیں لکھنا اور میں عربی کے لفظ بولنے لگا ہوں آپ نے اپنی سمجھ سے اب یہ آپ نے میرے اشارے دیکھے ہیں نا تو اپنی سمجھ سے آپ نے ان کا ترجمہ خود کرنا ہے ابھی دیکھیں آپ کا دماغ کیا میڈک کرے گا اللہ نے اس کو کیسی پاور دی ہے عربی کے ایک لفظ ہے پلیز چیٹ بوکس میں صرف وہ لوگ لکھیں جنہیں پہلے اس کا معنی نہیں آتا تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی یہ چیز کام کرتی ہے نہیں عربی کے ایک لفظ ہے یہ اشارہ دیکھ لیں میرا میرا ہاتھ کی طرح ہے ٹھیک ہے عربی کے ایک لفظ ہے ہوا یہ اشارہ میں نے اس کے لئے کیا تو اس کا آپ کے خیال میں کیا معنی ہو سکتا ہے ہوا وہ مذکر وہ وہ مذکر یا نہیں کوئی ایک مرد ہے کلکہ ٹھیک ہے کہاں سکتے رہتے ہو پتا نہیں آہ شی نہیں ہے ساتھ یہ کسی نے شی بھی دکھا ہے کیونکہ یہ مذکر کے لئے ہاتھ استعمال کر رہے تو وہ وہ کوئی مرد ہے ایک سنگلر ہوا ٹھیک ہے وہ اچھا اب اگر میں زیادہ انگلیہ کھول کے کہوں ہم بہت وہ سب وہ سارے مذکر یہ جمع ہو گیا very good جمع ہو گیا اچھا اب بتائیں اب میں اگر کہوں انتا آپ تو آپ very good you آپ تم ماشاءاللہ سارے خود ہی ترجمہ کریں اگر میں کہوں لفظ بھی غور سے سنے انا میں نی میں آئے بلکل ٹھیک ہے اگر میں بولوں ان تم آپ سب آپ سب آپ یہ دیکھیں یہ لفظ آپ پہلی دفعہ سنے لیکن آپ ان اشاروں سے اسے خود ترجمہ کر رہے ہیں اور اگر میں نحنوں ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب تو ہم سب ٹھیک ہو گیا very good اچھا بتائیں ایک تھوڑی سی ایک دو منٹ میں آپ نے کتے لفظ سیکھیں عربی کے ہوا ہم انتا انا ہم انتوں نا ہم سکھ 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 جی صحیح ہے آپ نے کہا جی چھے الفاظ ہم نے سیکھے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی اس ایک منٹ میں آپ نے قرآن کے تقریباً تیرہ سو الفاظ سیکھ لیے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں الحمدللہ الحمدللہ اشاءاللہ یہ ہماری بہن نے دیکھیں کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ ایک ہزار دو سو پچانوے بار آئے ہیں ون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فائل ٹائمز ٹھیک ہے اب ان کو پکا کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ یہی اشارے کریں میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے پہلے ایک دفعہ مجھے دیکھیں ہوا وہ ہم سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ٹھیک ہے چلیں ذرا آپ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں آج بسم اللہ کریں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے یہ سارے الفاظ قرآن کے اندر ہے ابھی اشارے کر لیں یاد کر لیں انشاءاللہ تیرہ سو الفاظ قرآن کی یہ الگ سے سات پانچ آج کے دن میں ہم نے سات ہزار سے زائد الفاظ قرآن کے سیکھنے ہیں ٹھیک ہے پھر میں میرے ساتھ سارے اشارے کریں ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا ہم سب نحنو ہم سب اب آپ میں سے کسی سے کرواتے ہیں سسٹر مصبہ یاسمی آپ انمیوٹ کر کے یہ اشارے کروائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ کریں گے گزارش یہ ہے کہ جس کو کہا جائے صرف وہ انمیوٹ کریں تاکہ ہمیں سسٹر ارشیہ نفیس آپ کروائیے پرکٹس ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب سسٹر آپ نے ساتھ اشارے بھی کیے یا خالی بول رہی تھی آپ اشارے بھی کیے میں نے سر ہاں اشارے ضرور کرنے سسٹر منیا آج کروائیے منیا جی اسلام علیکم والیکم السلام علیکم ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ماشاءاللہ اب یہ آپ لوگوں نے گھر میں اس کی پریکٹس اتنی اچھی کر لینی ہے کہ آپ کرتے کرتے پریکٹس تو مجھے چیلنج کریں کہ سر ہم آپ سے بھی تیز کر سکتے ہیں کیونکہ میں یوں کر سکتا ہوں ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب تو اگلی کلاس میں آپ نے مجھے چیلنج کرنا ہے کہ سر میں آپ سے تیز کر سکتی ہوں مجھے زیادہ بہتر یاد ہے مجھے بڑے اچھا سا یاد ہے ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب چلیں ابھی ہم نے اور بھی مزے کی چیزیں سیکھنی ہے یہ بات ابھی آگے چلے گی اور وہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کا جو ہے بولچال بھی کرنی ہے عربی کی تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے دیکھیں آج کا ایک نیا لفظ ہے من پہلے ہم نے پڑھا من من ان کا مطلب تھا سے یہ ہے من من کا مطلب ہوگا آہ یہ ذرا ایک منٹ دی دیا مجھے آہ یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری کے لیے ماں تھوڑا سمجھے وہ ہونا پڑا اچھا من من کا مطلب ہوتا ہے کون عربی کا سوال یہ لفظ ہے من تو ابھی دیکھیں آپ کو بڑی مزے کی ہم گفتگو کریں گے اگر میں کہوں گا من ہوا من ہوا تو آپ مطلب سمجھ گئے اپنے ذہن میں چیٹ باکس سے مجھے بتائیں خود با خود ترجمہ ہو گیا ذہن میں من ہوا ہاں لیکن یہ کرنا نہیں آپ سے ان میں ترجمہ ہو جانا چاہیے سمجھ آگے ہیں آپ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ الحمدللہ فائدہ میں اس کو پہلی کانس ہوگی آپ عربی بھی سیکھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اچھا اب آپ نے جواب نے کہا وہ مسلم قدر اشارہ کر کے اب میں نے کہا من ہم تو آپ سارے کیا کہیں گے ہم مسلم ہم مسلم ہم مسلم ماشاء اللہ اگر میں کہوں من انتا تو آپ کیا کہیں گے انا مسلم انا مسلم شارہ ادھر اپنی طرف انا مسلم انا مسلم من انتم نحنو مسلم بہت سارے مسلم مانا خود بخود دین میں آ رہا ہے نا سارے چیٹ باکس پہ بتائیں مجھے مانا آ رہا ہے کہ نہیں تو یہ ہے جی الحمدللہ کہ دیکھیں تھوڑا ساتھ بتانے سے کتہ زیادہ آپ خود بخود سیکھنا شروع ہو گئے اللہ کے فضل سے تو اس کی بھی ہم نے آپ نے گھر میں پریکٹس کریں کسی کے ساتھ بھی من ہوا ہوا مسلم من ہم سر کائم بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز جی میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں من انتا انا مسلم من انتم نحنو مسلمون تو انشاءاللہ یہ تو آرام سے بات ہے اور یہ سلائیڈز بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی پھر آپ پریکٹس بھی کریں جائے ہمیں آج کل عادت ہے نا ہم یہ انگلیش میں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں شورٹ لکھ کے یو کے سپیلنگ خلی یو ڈال دیتے ہیں تو عربی مزے کی بات یہ ہے کہ عربی میں کرنے سے ایسی چیزیں ہیں عربی کا وا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور وا کے اوپر ضبر ڈال کے فا پس آ کیا سوال یہ لفظ ہے تو اب دیکھیں اور مزے کی سیم کیا ہوگا اب ہم انہیں جوڑیں گے اسی ہوا کے ساتھ تو یہ بار بار والے الفاظ جو ہیں لگا کے یہ دیکھیں مانا آپ کو خود تجھے گا ہوا ہوا بتائیں کیا مانا بنا اور وہ بار بار و은غر ڈالف دول والو ساب اور وہ ساب اور وہ ساب اور وہ ساب ایکسلى انہ اور وہ اور آپ اور آپ انہ ہے انہ ہے انہہ ایک اوراپ اورimiento اور اور ا Document مجھے سنیں گزارش آپ سے یہ ہے کہ مائک جب تک میں نہیں کہوں آن نہیں کریں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پھر سیکھنے میں آسانی ہوئی تو واہ ہوا آپ بولتے جائیں اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے میں وہی مجھے آباد انشاءاللہ پہنے والا وہم اور غصب وعنت اور آپ وعنا اور میں وعنتم اور آپ سب ونہنو اور ہم سب الحمدللہ تو یہ بھی آپ اسی طرح فا جوڑ دیں اس کی جگہ فا ہوا تو فا ہوا کا کیا معنی ہوا آپ فوری سمجھ گئے پس وہ اور فا ہم پس سارو پس سارو پس سارو سارو پس سارو پس سارو پس سارو پس ہم سب تو ہم عربی بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیبل آپ نے گھر پہ دور آنے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جتنے دور آئیں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے تو آج دیکھیں ہم نے پہلے ہی بارہ سو کے قریب الفاظ بھی اللہ کے فضل سے سیکھ لیے یہ چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں یہ لیں جی سلائٹ دوبارہ دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو مل بھی جائیں گی اس لئے پریشان نہیں ہو اور پلیز آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی ایک دو دن میں ہم انشاءاللہ ساری چیزیں گروپس میں آہستہ آہستہ آہیں گی آہ بہت زیادہ وٹس ایپ پر میسیجز کر کے خود کو پریشان نہیں کرنا یہ سب چیزیں ہم آپ کو بجوایا کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس گروپ میں پوری سلائٹس یہ آ جائیں گی اچھا آج کی آخری بات جو ہے نا وہ ہے نکتہ تعلیم نکتہ تعلیم یہ بھی آپ کو ہر انشاءاللہ لیسن میں جی سسٹر سائمہ آپ صحیح فرماری ہیں کہ میں ان کی زوم میں پرمیشنز روک سکتا ہوں لیکن میں خود ہی نہیں روکتا کہ تھوڑا سا انٹریکشن بھی رہے آہستہ انشاءاللہ سب لوگ سیکھ جائیں گے تو آئیے آج کا نکتہ تعلیم یہ ہے کہ ہم سب سیکھ سکتے ہیں یہ یقین کر لیجئے لیکن سیکھنے کے لیے دماغ استعمال کرنا پڑے گا اور اللہ نے ہمیں بہت طاقتور دماغ دیا اور اتنا طاقتور دماغ ہے یہ کہ اس کے اندر برین سیلز جو ہیں وہ بلینز آف برین سیلز ہیں یہ چھوٹے سے دماغ کے اندر یہ اللہ کی قدرت ہے ہر کوئی خلیے کی ٹوینٹی تھاؤزن برینچز ہیں ان میں سے ہر کوئی فائیو ہنڈر ٹائمز پر سیکنڈ فلکر کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ what a brain اللہ has given us اتنے پاورفل برین کو اتنی گنجائش اور قوت اور کپیسٹی والے برین کو آپ استعمال کیجئے یہ آپ کے پاس ہے اور یہ کبھی نہ کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا زندگی کے جس حصے میں جس عمر میں بھی ہیں اچھا مزے کی بات بتاؤں اس کو جتنا سیکھیں گے اور استعمال کریں گے یہ اتنا اچھا کام کرے گا اور زیادہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ آپ کو ہر کلاس کے آخر میں یہ سلائٹ دکھایا کریں گے کہ ہم نے بارہ الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں سات ہزار دو سوٹالیس بار آئے ہیں آپ سب کو مبارک ہو کہ پہلے ہی دن آپ قرآن میں آنے والے دس فیصد زیادہ الفاظ کا ترمہ خود کر سکتے ہیں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیونکہ آج دو کلاسز ہو گئیں ہفتے میں آپ نے کلاوت کے لیے پانچ منٹ دیکھ کر اگر زبانی سوٹے یاد ہیں وہ کتاب کو دیکھ کر پڑھیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گی اگلے دو دن کے اندر اور وہاں سے بھی پڑھئے آپ کو یہ ویڈیوز آیا کریں گی اس کو سنیے پڑھئے دیکھ یہ ایسے ساتھی بنائیے جن سے کورس کی باتیں کریں تو زیادہ سیکھیں گے نماز پر جب بھی کلاوت کرنی ہے غور کرنے اب یا تعوض ہی سیکھ ہے تو اس پر بھی غور کرنے میں نے کیا کیا پڑھا کیا کیا سیکھا اور آپ کو ایک خصوصی بات بتاتا چلوں اور خصوصی مبارک بات بھی کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے یہ میرے بلانے پر کسی کے کہنے پر آپ نہیں آئے اس کلاس میں اللہ چاہتا تھا کہ آپ قرآن سیکھیں اللہ نے آپ کو بلالیا یا اب اس سے آگے جو ہے نا اب اللہ دیکھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اللہ نے انتخاب کر دیا اب آپ نے اس انتخاب تو نظر انداز نہیں کرنا اس دشمن شیطان کی باتوں میں نہیں آیا تھا اگلی کلاس والے دن دنیا جہان کے سارے امپورٹن کام میمان بھی آ جائیں گے ہر چیز کل 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 کلاس کے وقت پہ شروع ہوگی تو آپ نے اسے بتانا ہے ہر ایک کو بتانا ہے کہ نہیں جی میری قرآن کلاس ہے پہلے سے پلاننگ کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی کلاس کا وقت انکمل ہوا اور ہم آپ کے سوالات لیں گے انشاءاللہ آخر میں پیچر بن جائیے جو سیکھ آگے سکھاتے جائیے اللہ سے دعا کرتے ہوں ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی تفیق دے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستخفرکا و نتوبو علیک